جہاں پی ایس ایل نائن کی ڈراف میں بڑے بڑے دنیا کے کھلاریوں کے نام موجود نہیں تھے وہاں ایک اور سرپرائز ملا بہت سارے پاکستانی کھلاریوں کو جو کہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گے اس میں سب سے نمبر ون پہ احمد شہزاد عمر اکمل کو کسی بھی فرنچائز نے نہیں لیا تیسے پہ شہرجیل خان ان کو کسی نہیں لیا چوتھے پہ ہیدر علی ہیدر علی کو کسی بھی فرنچائز نے نہیں لیا ایسے اور بھی چین چار کھلاری ہیں لیکن یہ وہ چار پڑے نام ہیں جن کو یہ بڑا سیڈ بیک ہے کہ وہ پی ایس ایل نائن کا حصہ نہیں ہے حالانکہ عمر اکمل اور احمد شہزاد تو پچھلے دو سالوں سے بھی پی ایس ایل کا حصہ نہیں تھا لیکن اس بار احمد شہزاد بہت برو امید تھے کہ ان کی جس طرح کی پرفارمنس چل نہیں تھی دومیسٹک پہ اور انہوں نے خود بھی انٹرنیشنل لیگز کو اگنور کیا تھا اور پاکستان کے دومیسٹک کو زیادہ اہمیت دے کے پرفارمنس دے رہے تھے کہ وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے اور پی ایس ایل نائن کا حصہ بھی ہوں گے لیکن کسی بھی ایک فرنچائز نے ان کو پی ایس ایل نائن میں نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ایس ایل نائن کا حصہ نہیں ہوں گے اسی چیز کو دلبرداشتہ ہوتے ہوئے اہمیت شہزاد نے ایک ٹویٹ کر کے میسیج کیا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا ہے اور بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ نظر آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ڈپریس ہو کے کہیں یا فرسٹریٹ ہو کے کہیں انہوں نے باقاعدہ پی ایس ایل کو خیر بات کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اب نیکسٹ ہے اس فرنچائزوں کے ساتھ تو وہ کبھی بھی پی ایس ایل نہیں کہہ دیں گے ایس ایل میں لینا چاہے گا کوئی بھی یہ فرنچائز تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا کہ جو پلاننگ تھی جو ساجش تھی اور جو بڑے بڑے پلانر ہیں میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں میں بات بھی بات کروں گا پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ اللہ is the best planner اور جو میرے خلاف ساجش کر رہے ہیں ان کو کرنے دو اور جو اللہ نے میرے لئے لکھا ہے وہ میرے لی ہوگا اس طرح کے انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ بہت ڈسپوائنٹی نظر آئے اور انہوں نے یہ بولا کہ وہی لوگ اس چیز میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ میں پاکستان کھیلوں یا پی ایس ایل کھیلوں اور وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور میں اب پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گا آگے چل کے کبھی بھی خاص طور پر ان فرنچائزز کے ساتھ تو میں کبھی بھی حصہ نہیں ہوں گا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ دومیسٹر کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے اور بڑی ٹین ٹین لیگز ہوں یا انٹرنیشنل دنیا کی دیو ٹین ٹین لیگز ہوتی ہیں اس کو انکار کیا اور خاص طور پر صرف اس لئے کہ وہ پاکستان کی ڈومیسٹک ٹیم کا حصہ رہے اور وہاں پرفارمنس دے کے نہ صرف پاکستان ٹیم میں دوبارہ واپس آئیں بلکہ وہ پی ایس ایل کا بھی حصہ ہوں اور کوئی فرنچائز ان کو لے لیکن چاہے کوئٹا گلیٹیریر سے لے کے کراچی کنگ سے لے کے لہور کلندر سے لے کے کسی ایک نے بھی نہ عمر اکمل کو لیا نہ احمد شہزاد کو لیا اور یہاں پہ ایک بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھے کہ شاید احمد شہزاد جو ابھی نیوزلین ایک خلاف ٹی ٹین 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 سیریز ہوگی جب اس کا اعلان ہوگا بھی تو اس میں حصہ ہو سکتے ہیں لیکن عمر اکمل کے لئے ڈس اپرنمنٹ یہ ہے کہ ان کی نیشنل ٹین 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 میں پرفارمنس نہیں دی لیکن عمر اکمل جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور بظاہر ان کو لگتا ہے وہ پور امید ہے کہ وہ ٹین 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 ورلڈ کپ کے جو ہو گا جون میں اس کا حصہ ہوں گے اب وہ کیسے ہوں گے ویتارڈ پرفارمنس ویتارڈ اون میریڈ ویس پہ تو یہ ہم مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ چلیں عمر اکمل کا آگے چل کے اس پر دیکھیں گے کیا سینریو بیٹھتا ہے اس کی بار میں بھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے صرف ریومرز ہے یا جو میڈیا میں ہیں وہی ہے ادرائی ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کھیلنا چاہتے ہیں یا سمجھے دیکھنے ایمہ شہزاد بہت بلنگ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ پاکستان ٹین ٹین میں واپس آئیں اور پی ایس ایل میں کا تو ان کا خواب پورا ہو گیا کیونکہ نہ ان کو سیلیک کیا گیا اور دوسرا انہوں نے خود بھی پی ایس ایل کو خیر بات کہہ دیا ہمیشہ ہمیشہ گلے یعنی کہ وہ اب دنیا کی دوسری انٹرناشنل لیکس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نہ صرف پی ایس ایل کیونکہ وہ بہت ڈسپائنٹڈ ہوئے بہت دکھی تھے جو ان کی میسیج کا پورا ایک کنکروجن اگر میں بتا دوں تو یہ ہے سیچویشن پاکستان کی اور کہنے کو تو پی ایس ایل ہوگا لیکن کوئی بڑا نام نہیں ہے اس پار چار سو کچھ لگ بگ کے کھلاری تھے اور کوئی بھی بڑا نام جسے کہتے ہیں نا کہ جو اس وقت انٹرناشنل کرکٹ کے مین فریم میں نظر آتے ہیں وہ لوگ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گے جو کہ پی ایس ایل کو اٹس سیلف بہت بڑا دھچکہ لگنا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے کھلاری کیوں نہیں ہاں وہی کھلاری نظر آئیں گے جو پہلے تھے لیکن کوئی خاص کھلاری ایسا نہیں ہوگا اس بار پی ایس ایل لائن میں جو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوں یا لوگ سن کے بات کریں کہ یار یہ کھلاری آگیا ہے جو پہلے ہوتا تھا پی ایس ایل میں آج سے تین چار سال بہلے کی بات ہے تو وہ والی سیجنیریو وہ والا سیچوشن نہیں ہے اس سکر دیکھ کے کراوڈ کو زیادہ جوش ہو کہ یار چلو میکسویل ہے سمیت ہے یہ سارے جڈیجا ہے نہیں ساری رویندرا ہے نیوزرینڈ کے جو تیز کھیلتے ہیں یا بین سروک ہے یہ اس طرح کے پلیئر جو ہیں یہ ہوں ایسے بھی ایک مثال دے رہا ہوں اگر یہ ہوتے تو لوگ زہرے کراوڈ کا ایک اور ایس ای کرکٹ فین آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اب ٹی وی پہ بھی دیکھنے کی اور جب آپ کے شہر میں وہ میچ ہو رہا تھا تو آپ چاہتے کہ گراؤنڈ میں جا کے جائے رہے ہیں آپ کچھ جا کے دیکھنا چاہتی ہیں ان کے شارس اور ان کی بانڈریز ان کے چھکے لیکن جب اتنے بڑے انعام نہیں ہوں گے اور پھر وہی پرانے لوگوں سے گزارہ کرنا پڑے گا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پی ایسل شروع شروع میں ہوا تھا تو باہر پاکستان سے باہر میچز ہوتے تھے اور پھر جب فائنل یا سمی فائنل جو ہے وہ یہاں ہوایا کرتا تھا تو پاکستان میں تو اس پر عمران خان نے ضرور کہا تھا کہ ریلو کٹے جو ہیں وہ آ گئے ہیں کھیلنے کے لیے بڑے کھلاڑی نہیں آئے لیکن ہاں اس بار ریلو کٹے تو نہیں کہہ سکتے آپ ان لوگوں کو لیکن ہاں وہ کھلاڑی نہیں ہے وہ نام نہیں ہے جو پی ایسل لائن ہوگا لیکن چلیں وہ بھی نہیں تھے تو آپ نے اپنے لوگوں کو فرنچائزز نے تو اس حد تک چلی گئی کہ انہوں نے اپنے بھی ان کھلاڑی کو نہیں لیا جو ٹیم کا حصہ نہیں تھے حالانکہ اچھی پرفارمنس تھی اہمہ شہزاد کی کم شگہ اہمہ شہزاد کی جگہ پی ایسل میں ضرور بن دی تھی کوئی نہ کوئی فینچائز کو ان کو لینا چاہیے تھا بے شک عمر اکلم کی پرفارمنس نہیں تھی حیرت کی باردن شرجیل خان کو کسی نے نہیں لیا اور حیدر علی کو کسی نے پک نہیں کیا یہ بہت بڑا دھچکہ ہے آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے کون کون جو ہے وہ پی ایسل کو خیر بات کہتا ہے کیونکہ پھر اگر یہ لڑکے پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے تو دیفرنٹلی ان کو اپنا فیننشل سسٹم اپنی زندگی گزانے کے لیے پھر ڈیفرنٹ لیگز دیکھنی پڑے گی اور وہ انٹرناشنل لیگز ہوگی اس کا حصہ بنیں گے اور وہیں پہ پرفارمنس کھیلیں گے بھی پرفارمن بھی کریں گے اور پیسہ کمائیں گے جو ان کا حق بھی بنتا ایک دیزے کروں خود ہے جہاں تنکی دوسروں پہ وہاں یہ ہے کہ جب آپ سلیجن کی نہیں ہے تو دیفنٹلی پھر پھر ان کا حق ہے کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ T10 جا کے کھلیں یا لنکان پریمیر لیگ کھلیں یا امیرکان پریمیر لیگ کھلیں یا جو بھی کھلیں وہ ان کا رائٹ ہےMaxہو سنگیں proszę گئے ہر کسی کو اپنا گھر بھی تو چلانا ہے تو یہ ایک سیٹ بیک ہے ایمہ شہزاد کے لئے لیکن ایمہ شہزاد کے لئے دوسرا سیٹ بیک اگر یہ ہو گیا کہ ان کو ٹی ٹوئنٹی نیوزلینڈ سیریز کے لئے سیلیکٹ نہیں کیا گیا تو اس سے بڑا سیٹ بیک ان کے لئے کوئی نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان ٹیو کا حصہ بھی نہیں ہوں گے یہ آبانے والا وقت بتائے گا سیلیکٹر کی آجسیشن لیتے ہیں خیر اپنی رائے کا حصہ کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دسپوئنٹمنٹ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کون سے فرنچائز کو چاہیے تھا کہ وہ ایمہ شہزاد شہجیل خان حیدر علی یا عمر اکمل کو لیتے ہیں کمنٹس پر ریپلائی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی